جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے زبیحے گزرانے سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدھی کرتے ہیں بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں کیونکہ کام کی کسرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کسرت ہوتی ہے جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں تیر نہ کر کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے تو اپنی منت کو پورا کر تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے تیرا مو تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے اور فرشتہ کے حضور مت کہے کہ بھول چوک تھی خدا تیری آواز سے کیوں بہزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کسرت سے ایسا ہوتا ہے لیکن تو خدا سے ڈر اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے زمین کا حاصل سب کے لیے ہے بلکہ کاشت کاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور نہ دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر ہوگا یہ بھی بطلان ہے جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو شوائش کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے مہنتی کی نیند میٹھی ہے خواب وہ تھوڑا کھائے خواب بہت لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا ہے اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے بیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا اور اپنی مہنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا اور اسے اس فضول مہنت سے کیا حاصل ہے وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے اور اس کی دکھداری اور بیزاری اور خفقی کی انتہا نہیں لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری مہنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بکشی ہے راحت اٹھائے کیونکہ اس کا بخرہ یہی ہے نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بکشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخرہ لے اور اپنی مہنت سے شاد مان رہے یہ تو خدا کی بکشش ہے پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے آمین